انہوں نے بہت بڑا مارکہ اپنے لیے کہا تھا کہ جی اس آئی ایف سی آئی گی تو اس آئی ایف سی جو ہے ملک کو چار چان لگائے گی کھوڈا پہاڑ نکلا چوا بھی نہیں وہاں پہ جناب سپیکر پی آئے کی پرائیوٹائزیشن کے لیے نیٹ پرائیس تقریباً اسی عرب روپے رکھی تھی بیڈ پرائیس جو آئی ہے ایک بیڈر آیا اس نے کہا جی دس عرب روپے ان کے مو پہ اور ایس آئی ایف سی کے مو پہ اور پرائیوٹائزیشن کے مو پہ یہ تماچہ نہیں ہے تو اور کیا ہے جناب سپیکر پتہ لگ گیا ان کو اپنی حیثیت کا ان کو پتہ لگ گیا جناب والا کہ یہ ہیں کتے پانی میں دنیا ان کو کس طرح دیکھتی ہے اور یہ گئے نکلے جناب سپیکر کہ ہم لوگ انویسپنٹ لارے ہیں کونسی انویسپنٹ ایک ایرلائن کو خریدنے کے لیے تیار نہیں ہے وہاں پہ دیکھیں ائر انڈیا پرائیوٹائز ہوتی ہے پانچ سو سے زیادہ جہاز وہ لے کے آ رہے ہیں پی آئے کے آپریشنز دیکھیں پی آئے اوڑی نہیں سکتے ہیں ان کے جہاز جو ائر کریشن انویسٹیگیشن ہوئی ہیں وہ ابھی صحیح طرح بھی تک نہیں ہوئے رب سپیکر ہم لوگ کونسی دنیا میں بیٹھے ہیں ان کو چاہیے تھا ان کے اپنے ان کے اپنے فارمر پرائیم منسٹر شاید خاکان صاحب وہ اپنی ایرلائن چلا رہے ہیں ان سے پوچھ لیتے ہیں پر نہیں تورم خان یہ خود بیٹھے ہیں اکانومی کا حال دیکھیں وہاں پہ سٹیٹ بینک نے لب العباب آسان ارفاز میں بتاتا ہوں ایک سال کا پورا پروفٹ جو سٹیٹ بینک دیکلیر کر رہا ہے پورے سال کا اس پہ پیٹرولیوم ڈیولپنٹ لیوی ہے اس پہ باقی چیزیں انکم آتی ہیں یہ کہتے ہیں جی ہم نے بہت بڑا تورم تورم خان ہم نے ایک مارکہ مارا رہا ہے جناب گورنمنٹ نے ہم نے اپنے ٹارگٹ سیکسیڈ کر دیا وہی فگر فاجنگ پھر سے ان کے تو گھٹی میں بھری ہے پہلے آئی ایم ایف کا انہوں نے فگر فاجنگ کا دیا تھا دوہزار دوہزار کی دہائی میں ان کی گورنمنٹ نے کیا تھا اس کے بعد مشرف کی گورنمنٹ نے اس کو پے کرنا پڑا فائن آئی ایم ایف کو ابھی پھر فگر فاجنگ پہ آگے ہیں جب کوئی سالٹ آگے سے کوئی چیز ہے نہیں ان کے پاس پرفومنس سٹیٹ بینک کا ایک سال کا ٹارگٹ کمپریس کر کے دکھا رہے ہیں جناب کہ ہم لوگ ایک کورٹر میں تین مہینے میں شو کر رہے ہیں ٹوٹل بوگس اور جھوٹ جناب سپیکر اس سے آگے آتی ہیں اس وقت آپ کے پاس انرجی سیکٹر میں گیس کی پرائیسز نے انکریز ہونا ہے کوئی کسی کو خیال ہے وہاں پہ اوگرہ کے پاس یہ نوٹفیکیشن لے کے جا رہے ہیں اپٹیکیشن لے کے جا رہے ہیں گیس کی لوڈ سیڈنگ شروع ہو رہی ہے بیجلی جو ہے اس وقت بھی لوڈ سیڈنگ کر رہے ہیں سردیوں کا مہینہ آگیا ہے جناب سپیکر آپ کا روپی کی ویلیو دیکھیں کہاں پہ جا رہی ہے روپی جو ہے وہ ڈی ویلیو ہو رہے ہیں آپ کے پاس کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے یہ کہتے ہیں جی ہم نے بہت بڑا تیر مارا ہے ہم نے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کنٹرول کر دی ہے کیسے کنٹرول کی ہے کہاں سے کی ہے کنٹرول جناب سپیکر انہوں نے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کنٹرول نہیں کیا انہوں نے امپورٹ ریسٹرکشنز لگائی ہیں جو لوگ اپنے کریڈٹ کارٹ کے ذریعے بچوں کے لیے فیزیں باہر دیتے ہیں ان سے پوچھیں نہیں پے کر سکتے ہیں بینک میں کوئی جاتا ہے اپنے پیسے ویڈراؤ کرتا ہے پہلے دو پھڑ پڑے آپ کو سائن کرنے دینے پڑتے ہیں کہ اپنا پیسہ آپ کیوں ویڈراؤ کر رہے ہیں یہ تو ان کے حالات ہیں جناب سپیکر کوئی شک ہے تو پوچھ لیں یہاں پہ ان ممبران سے یہ بھی بزنس کرتے ہیں یہ بھی اپنے اخراجات نکالتے ہیں پوچھ لیں ان سے آپ کا ممبر نیشنل سیمنی جناب سپیکر کریڈٹ کارٹ لینے کے لیے جائے یہاں سے ریجیکٹ ہو جائیں گے یہ تو حالات ہیں یہاں پہ یہ واقعات میں اس لیے بتا رہا ہوں جناب سپیکر کہ لوگوں کو اس وقت پڑیئے مہنگائی کی جا کے کہتے ہیں جی یہ نعرے مارتے ہیں جی مہنگائی کم ہو گئی آ جائیں میرے ساتھ میں چیلنج کرتا ہوں میرے ساتھ اس حکومت کا کوئی بندہ آ جائے کسی بھی منڈی میں ہم لوگ جا کے وہاں پہ کھڑے ہوں گے اور کیمرے والوں کو ساتھ رکھیں گے اور پوچھیں گے دکانداروں سے کوئی احمد کرتا ہے تو آ جائے ہمارے ساتھ اور پوچھیں گے کہ مہنگائی کم ہوئی ہے یا زیادہ ہوئی ہے مو چھپاتے پھرتے ہیں جناب سپیکر یہ لوگ عوام سے فیس نہیں کر سکتے ہیں جاکہ عوام کا حال دیکھیں جو تنخواہ دار لوگ ہیں آپ کے سٹاف کے ممبران یہ سارے آپ کے نائب کانستدان یہاں پہ آپ کے ساتھ سیکریٹری صاحبان ان سے جناب سپیکر آپ گوشہ کر لیں سیکریٹری صاحب سے کہ اس تنخواہ میں یہ کہ اپنا بیجلی کا بل پے کر سکتے ہیں یہ کہ اپنا گیس کا بل پے کر سکتے ہیں یہ کہ اپنی بچوں کی فیسے پے کر سکتے ہیں اپنے ٹرانسپورٹ کا پیسہ دے سکتے ہیں اپنے کھانے پینے کا اشیاء خرد و نوش کی کی ادائیگی کر سکتے ہیں یہ پوچھ لیں ان لوگوں سے یہ محنت کشم ہے میں باہر کی بات نہیں کر رہا یہ پیچھے آپ کے سارجنٹ ایٹ آمز بیٹھیں جناب سپیکر ان سے پوچھ لیں اسیبنی کے کسی سٹاف سے اپنے ڈرائیور سے آج جس وقت جا رہے ہوں گے جناب سپیکر ان سے گوشہ کر لیں کہ ڈرائیور صاحب آپ مجھے بتائیں آپ کی تنخواہ میں آپ کا گزارہ ہو رہا ہے آپ کے گاؤں میں خوشحالی ہے کہ نہیں ہے جناب سپیکر آپ کو بتائے گا سپیکر صاحب ہمارا گزارہ مشکل ہے یہ حکومت نہیں ہے یہ این ار کی ہے یہ حکومت نہیں ہے یہ رجیم ہے یہ حکومت نہیں ہے یہ گسٹاپوں کی حکومت ہے یہ حکومت نہیں ہے یہ سوویٹ یونین کی جو آپ کی سٹیلن سٹیٹ ہے یہ اس کی حکومت ہے اس حکومت کا ایک ہی تارگٹ ہے یہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو دباؤ اس حکومت کا ایک ہی تارگٹ ہے حکومت نہیں رجیم میں کہوں گا ان کو ڈر ہے وزیر آزم عمران خان صاحب کا ان کو ڈر ہے قیدی نمبر آٹھ سو چار کا ان کو ڈر ہے اس شیر اس دلیر شخص کا جس کا نام ہے وزیر آزم عمران خان ان کو اس چیز کا ڈر ہے وجہ کیونکہ وزیر آزم عمران خان صاحب بہت شخصیتی جس نے جناب سپیکر ایز بیسیت وزیر آزم عمران خان صاحب جس وقت وزیر آزم تھے اور ہوں گے انشاءاللہ جی ڈی پی گروت ریٹ چھ پرسنٹا جس سال یہ لوگ آئے انہوں نے درام کر کے اس گرا کے منفی پہ لے آئے ان کے پاس دکھانے کے لیے کیا ہے ان کی سیریوسنس نہیں ہے یہ چلے ہیں حکومت چلانے کے لیے یہ چلے ہیں ملک کو ترقی دینے کے لیے